اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان فران تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ٹی کے ویلاغز آج ایک نئے ویلاغ میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں پونچ ٹوین کے مشہور سیحتی مقام تولی پیر کی جانب تو چلتے ہیں پہلے باغ اور اپنی بائیک کا کچھ کام کرواتے ہیں اور پھر لنے کرتے ہیں اپنے سفر کی جانب بائیک کا کچھ کام کروانے کے بعد ہم نے بائیک میں فیول فیلنگ کروائی اور اس کے بعد ہم نے کالے چوک سے بائی پاس کا راستہ اختیار کیا بائی پاس سے ہوتے ہوئے ہم نے نکلنا تھا لاسٹرنہ روڈ ڈھلی روڈ بیجی سے کہا جاتا ہے تو ہم نے بائی پاس روڈ کو انتخاب بہتر سمجھا چند منٹ کی مسافت کے بعد ایک جانب ہمارے ساتھ ساتھ نالائے مال کا بہتہ ہوا پانی تھا اور دوسری جانب سرگ پہ ہم سوار تھے تو ہم پہنچ چکے تھے چھتر جو بزار ہے بزار سے ہوتے ہوئے یہاں پہ ہمیں کچھ سکول کے بچے بھی دکھائے دئیے کیونکہ جو ٹائم تھا وہ سکول سے چھوٹی کا ٹائم تھا موسیقی ہمیں یہ اشارہ دے رہی تھیں کہ بارش کا امکان ہے اور آسمان پہ پھیلے بادل بھی ہمیں واضح کر رہے تھے کہ کچھ بھی آگے ہو سکتا ہے پول پہ انٹر ہونے کے ساتھ ہی ہم پہنچ چکے تھے تحصیل رڑا یادرے یہ تحصیل چند ماہ قبل ہی اسے سبڈوین کا درجہ دیا گیا تھا رڑا تحصیل میں پہنچنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹریفک کا ایک خجوم دیکھا یادرے یہ سنگل روڈ ہے اور یہاں پہ اکثر اوقات ٹریفک جام رہتی ہے کافی منٹ گزرنے کے بعد خدا خدا کر کے یہاں سے ہمیں راستہ ملا اور ہم اپنے منزل کی طرف گمزن ہوئے یادرے یہ رڑا بزار ہے اور یہاں پہ ضروریت زنگی کی ہر چیزمی اثر ہے رڑا بزار کے ساتھ ہی یہ ایک پریج ہے اور یہ انتے خوبصورت جگہ ہے یہاں سے لوگ اس پریج سے اس سائیڈ نکلتے ہیں ہم نے بھی یہاں پہ کچھ ہے بائیک رائڈنگ کے دوران اپنی تصویر بنائیں تھیں اس کے بعد ہم پہنچ چکے جی لسٹنہ کراس میں یہاں سے ہم نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں اور ہم اپنی سفر پہ آگے کی جانب بڑھتے رہے یہاں سے ہم نے بائن جانب نکلنا تھا بائن جانب نکلنے والی روڈ لسٹنہ محمون گلی اور ڈسٹرک حویلی کو باہ سے ملانے والی روڈ ہے سام کی ماند بلکھاتی سڑک اور اس پہ سفر کرتے ہم رائیڈرز اپنے سفر کی جانب گامزن تھے راستے میں بہت اونچائی جائی والی ڈلوانے بھی آئیں لیکن ہم نے اپنا سفر جاری رکھا سڑک کے کنارے درخت اور سڑک کے درمیان میں ہم یہاں پہ ہمیں ہیک اور چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ عید کی چھوٹیوں پہ گئے دوسرے ڈسٹرک کے لوگ اپنے کام کاج کی وجہ سے اس حد تک مجبور تھے کہ وہ گاڑیوں کی چھتوں پر سفر کرتے ہوئے دکھائی دئیے ہم اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے انتہائی پور جوش تھے یہاں سے ہمیں اچھی سڑک کی امید بھی تھی اور وہی ہوا دان جانب ہم نکلے جبکہ بان جانب نکلے والی روڑ بھی لسڈنا میں مونگلی کی جانب نکر رہی تھی فیلا کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں